ہی گائز جہاں فیس کیلئے سب سے اچھی چیز بتاؤںvasin تو وہ ہوتی ہے سب سے اچھی ملتانی مٹی ملتانی مٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سکین کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں ملتانی مٹی جو ہوتی ہے فیس کیلئے اتنی اچھی ہوتی ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ اپنے فیس پر اپنے بالوں پر ملتانی مٹی یوززرور ہی کرتے ہیں اور جو سکین کی ساری پرابلم کو دور کرتی ہے اور یہ میرا فیورٹ فیس پیک ہے جو میں ملتانی مٹی کو یوز کر کے بناتی ہوں اور اپنے ریگولر ویس پہ یا پھر اپنے الٹرزنس پہ یا پھر ویک میں ضرور پلائی کرتی ہوں پر فیس پہ جو پر امپلس ہوتے وہ بھی ریموو ہوتے اور سارے سکین کی پرابلم ہوتی وہ بھی ریموو ہو جاتی ہے سب ہٹ جاتی ہے سکین گلو کرتی ہے اور یہ فیس پیک میری سکین کو بہت برائیڈ اور ایک وائٹننگ لک دیتا ہے ایک اچھا سا پیارہ سا کلو بھی دیتا ہے جو برائیڈل ہے وہ تو ضرور یوز کرنا ان کو ان کے لئے یہ بہت زیادہ اچھا فیس پیک ہے ان کی ٹینی ان کی ڈاک سپورٹ دار سرکر سب ریموو ہوگے یہ فیس پیک یہ ریمیڈی بہت ہیلفول ہونے والی ہے تو ہم کو بیسیکلی ایک چمچ لینے ہی ملتانی مٹی آپ اپنے فیس کے اکارڈنگ اپنے ہاتھ پیرو کے اکارڈنگ جتنا آپ کو لگانا ہے وہ اتنی لے سکتے ہو تو میں نے لیے ایک چمچ ملتانی مٹی اس میں ڈالیں دو چمچ کرڈ جو دھائی ہوتا ہے تھک دھائی لے لینا یا پھر رننگ والا لے لینا وہ لینا ہے اس میں ڈالنا ہم کو ایک بنانا بنانا کو گرینڈ کر کے اچھے سے پیس لینا ہے اور اس کو اس پیس میں ملا کر لگا کر مکس کر لینا ہے آپ کو یہ تھک سا پیسٹ ریڈی کرنا ہے اپنے فیس کے لیے کیونکہ ہم اس کی لیئر کو تھک میں ہی لگائیں گے پھر بس جنٹلی اپنے ہاتھوں سے اس کو اچھے سے اپلائی کرنا ہے اپنے فیس کے اوپر اس کی جو فیگنین سے وہ بہت زیادہ اچھی تھی ایک دم خوشبو آ رہی تھی اس پیک کے اندر تو آپ کو یہ اپنے فیس پچے سے لگا لینا ہے جو ملتانی مٹی ہوتی ہے اس میں انٹی سیپٹک ہوتے ہیں جو ہماری سکین کو کسی بھی ایلرڈی سے ریڈنیس سے ان سب سے دور کرتی ہے ان سب کو ہٹاتی ہے ریموو کرتی ہے کیونکہ جو ہماری سکین پہ کوئی بھی ایلرڈی ہو جاتی ہے تو ملتانی مٹی ہی لگانا چاہیے اپنی سکین کے اوپر جو کی ایلرڈی کو آپ کی سکین سے دور کرتی ہے تو آپ کو بس یہ ہی اپلائی کرنا اپنے پورے فیس پہ لگانا ہے آپ کی جو ڈارک ایریا ہوتے ہیں ان پہ بھی لگا سکتے ہیں ان پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی آپ ڈیلی یوز کرو گے اس فیس پیک کو اپنے فیس کے اوپر یا اپنی ڈارک ایریا پر تو آپ کو ریزلٹ بھی بہت زلدی ملیں گے اور اچھے ریزلٹ ملیں گے اپنے سکین کے اوپر تو میں نے اس کو اچھے سے اپنے پورے فیس پہ اپلائی کر لیا تھا اپنی نوز پہ لپس کے اوپر انڈر آئیس پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یعنی آپ کی ڈارک سرکس ہے وہ بھی ریموو ہوتے ہیں اس فیس پیک سے تو آپ کو اس میں ترمریک بھی ڈال سکتے ہیں پھر میں نے نہیں ڈالی ہے کیونکہ ترمریک ہر سکین کو سوٹ نہیں کرتی ہے پیمپلس ہو جاتے ہیں تو بس آپ کو یہی تین چیزیں ڈال کر آپ کو اس فیس پیک کو اپلائی کرنا ہے لگانا ہے اپنے فیس کے اوپر اور جب یہ اچھے سے لگ جائے تو آپ کو اس کو دس منٹ کے لئے یا پندر منٹ کے لئے رکھ دینا ہے سوک کرنے کے لئے یہ ہلکا ہلکا ڈرائی ہو جائے تب تک آپ کو اسے ہی رکھنا ہے زیادہ ڈرائی نہیں کرنا ہے اپنے فیس کے اوپر اس کی ریزلٹ اور اس کی جو گلو آتا ہے سکین پہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور الٹر ڈرنس پہ ہم اسے یوز کریں گے تو بہت ہی اچھے اس کی ریزلٹ ملیں گے آپ کو تو یہ میرا فیس پیک تھا وہ لیٹرلی سوک چکا تھا میں نے اس کو زیادہ نہیں سکھایا تھا دس منٹہ رکھنے کے بعد ہی اس کو ہٹانا ہے آپ کو تو میں نے اس کو ہلکا ہلکا جو میرا سوک گیا تھا اسی میں اس کو ریموو کر دینا ہے جب آپ اس کو ریموو کر ہو گئے تو آپ کو کھوز دیکھے گا اس کا ریزلٹ کافی زیادہ اچھا آیا تھا اس کو آپ کو دس سے پندہ منٹ میں آپ کو اتنا پیار ریزلٹ مل جائے گا آپ کو پالہ زانی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں نے کارٹن کا کپڑا اس کو آپ کو ہلکا سا گیلا کر لینا ہے اس کے بعد آپ جب اس کو اپنے فیس پہ سے رپ کر ہو گئے یا ریموو کر ہو گئے تو آپ دیکھو گے خود ہی اس کا فیس کتنا گلو کر کے باہر نکلے گا آپ کی جو سکین کا ٹون ہوگا اس سے ایک اپ ٹون ہی بن کر باہر آئے گا بہت ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے اس فیس سویک کو یوز کرنے سے برائیڈر یا پھر آپ شادی میں جا رہے ہو تو اس سے پہلے اس فیس پہ کو ضرور اپلائی کرنا آپ کی سکین جم کی گی کیونکہ ملتانی مٹی سکین کو چمکاتی ہے ایلیجی ہوتی ہے سکین میں کوئی بھی ریڈنیس ہوتی اس کو دور کرتی ہے تو یہ فیس پیک میری طرف سے بہت زیادہ اچھا تھا یہ فیس پیک ہنڈر پرسن سیف ہوتا ہماری سکین کیلئے کیونکہ ملتانی مٹی ایک نیچرل چیز ہوتی ہے نیچرل کام کرتی ہے ہماری سکین کے اوپر تو یہ بہت زیادہ اچھا تھا اور سیف تھا میری سکین کے اوپر تو آپ اس کو ویگلی یا پھر اپنے ڈیلی روٹین میں ضرور اٹھ کرنا اس فیس پیک کو سونے سے پہلے یا پھر موننگ میں ضرور اپلائی کرنا بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے بہت ہی پیارا سا گلو آجاتا ہے سیریسلی میری لئے بہت زیادہ اچھا تھا میں نے موو واش کر لیا تھا اس کے بعد آپ دیکھو گے کتنا پیارا سا سٹل سا گلو آگیا تھا سکین بہت زیادہ فریش فیل کر رہی تھی گلو آگیا تھا ایک اچھا سا تو آپ بھی اس فیس پیک کو ضرور اپلائی کرنا کیونکہ بہت زیادہ پیارا سا گلو آتا ہے سکین برائٹ ہوتی ہے وائٹننگ ہوتی ہے جو پیمپس پرابلم ہوتی وہ بھی دور ہو جاتے تو ضرور اپلائی کرنا میری طرف سے تو بہت زیادہ اچھا تھا یہ تو آپ ضرور اپلائی کرنا آپ کو بہت زیادہ اچھے ریزرل ملیں گے اس کو آپ کی جتری بھی سکین پرابلم وہ سب دور ہوگی آپ ایک بار بھی یوز کروگے تب بھی سب کچھ ریموو ہو جائے گا آپ کی سکین سے تو بس میں نے ویڈیو میں آپ کو سب بتا دیا ہے آپ ضرور اس اپ لائک کرنا اور مجھے کومنٹ ضرور کرنا اور آپ اس کو نورمل ڈی میں بھی کر سکتے ہو تو آپ ہفتے میں ایک باز ضرور کر لینا ہفتے میں ایک بار میں ہی اچھے ریزل مل جائیں گے ساری پرابلم دور ہو جائے گی تو ویڈیو چلے گی تو لائک کر دینا سسکر کر دینا بائی